موسیقی 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 جو مجھے تیارہ دیا گیا تھا وہ اتنا خاص بھی نہیں تھا اور چوتھی بات جو آپ نے کی ہے کہ میں ایرو دیکھتا ہوں یہ تو سچ بات ہے کہ واقعی میں تو ایرو ہوں میری شیکل سے نہیں لگتا کہ میں کتنا بڑا ایرو ہوں شارو خان سے میں خوبصورت ہوں میں ایکٹنگ میں جانا چاہتا تھا ویسے میں نے جلو کہا ہے کہ پھٹ پھٹی اڑھانے سے بہتر تھا ایکٹنگ کرتا ہوتا سٹائل میرا اچھا تھا تو یہ بہتر رہتا ہے مجھے آپ کی باتیں سننے سے یہ بہتر تھا اور تیسری اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا ڈرائیور سوائے میں یہ تیارے کا مسئلہ تھا کہ گیر ہی رکھتا تھا اور آپ کو اگلی بات تو بتائیے کہ پاکستان کی سڑکے بھی نہیں ٹھیک بندہ ادھر کیسے نوہ نوہ ڈرائیور ہوا نہیں چلا سکتا شکریہ روئی تمہارا سب سے پہلے تو روئیت میں تمہیں کہانی سناتا ہوں کہ کیا ہوا کہ میں نکلا تیارہ لے کے راستے میں ایک موڑ آیا وہاں میں دل چھوڑا ہے یہ بات نہیں ہوئی ہے میں جا رہا تھا تیارہ لے کے تو میں نے سنیا کہ پاکستان کے وہ جو ہے نا کوئٹہ کیف ہے وہاں بڑی زبردست چائے ملتی ہے تو میں نے کہا چلو اسی بار آنے جائے بھی پیا ہوں گا یہ وجہ تھی حسن میں میں نے تیارہ گرایا لیکن بیچ کی یہ بات بھی نہیں تھی یہ ہوا کہ میں جب تیارے پر چڑھا تو پہلا گیر لگایا دوسرا گیر لگایا تو تیسرا گیر لگانے لگا تیسرا گیر میں لگ رہا تھا آگے جڑائی تھی جڑائی میں میں نے پھر پہلا گیر لگایا اور تیارے کو میں نے چلانا شروع کر دیا بڑی مشکل سے تیارہ جا رہا تھا اور آگے دیکھوں گے پاکستان کے جو ڈرائیور تھے تیارے کے وہ بھی اپنی بائیں سائیڈ شوڑ کر تو دائیں سائیڈ پر گسے ہوئے تھے میں نے بڑی مشکل سے انہیں بتایا کہ آپ کی غلط سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں لیکن میں نے انہیں اشارہ بھی دیا میں نے ڈبل اشارہ لگایا لیکن پھر بھی انہیں نے سمجھا نہیں پھر بھی اپنی دائیں سہیڈ نہیں شوڑی میں نے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیارے سے چھلانگ لگا دی اس طرح یہ ہوا کہ تیارہ گر گیا تیارہ گرہ تو میں نے چھلانگ لگائی تھی نیچے لوگ جمع ہو گئے لوگ انہیں کسی کے ہاتھ میں سوٹیاں کسی کے ہاتھ میں گواڑیاں کسی آ کے ہاتھ میں کچھ بھی اور کہہ رہے تھے اسے چھوڑتے نہیں ہیں میں نے مچھے بڑی مشکل سے بیٹھی اور کہا کہ اب تک میں انہوں نے ڈرانے لگا تو پاکستان آرمی کے آدمی آگے انہوں نے آ کے مجھے بچا لیا بہرنا مجھے بہت ہی مارتے اور میری تباہی نکال دیتے اور بڑی مشکل سے بچا